مزار قائد شرکراتی میں سٹی سٹیشن اور دیگر علاقوں میں ایک بڑی تعداد مگر جب یہ مہردین آباد وے مزار قائد کی جگہ پر جو کہ ٹیلوں کی شکل میں تھا تو باقاعدہ طور پر ایک بس تھی بن گئی ایک انجومن بن گئی جس کے بعد جو ہے اس سے قائدہ باد کہا جانا لگا جو مہردین آباد تھے انہیں باقاعدہ طور پر قائدہ باد کے ایڈس پہ ہی راشنکار جاری ہوا کرتے تھے کیونکہ شرکراتی کار نہیں تھا یہاں دیگر درساویزات بھی اسی کے نام ہوں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جگہ کوئی معمولی جگہ نہیں تھی بلکہ ان جگہوں میں قائدہ باد کی ان جگہوں میں جو مزار قائد پر تھا ایک سے ایک بڑے لوگ یہاں خیم پر دیت تھے سکونت پر دیت تھے جن میں سے ایک نام جناب سابق ناظم دمات اسلامی سابق ناظم شہر نمطلہ خان تھے اس کے علاوہ دیگر اکاپرین مسلم لیگ سے واپس تعلق یہاں رہائش پذیر تھے لیکن آج ان میں سبیشتر شخصیات ہم میں نہیں لیکن آج ہمارے سامنے ہمارے اس وقت کراچی پریس کلپ کے ڈیڈیٹل اسٹیڈیو ہیں موجود ہیں ایک صاحب ہی لائک یوسف زی صاحب جو کہ وہاں رہائش پذیر تھے اور انہوں نے بچپن کے دن وہاں گزارے تو لائک یوسف زی صاحب سے کراچی پریس کلپ کے ڈیڈیٹل اسٹیڈیو میں گفتگو کریں گے اور اس وقت سے لے کر انہوں جب تک قیام کیا کیسا تھا مدار قائد پہ انہوں کیا دیکھا کیا ان کے سامنے قائد آدم نے رہلت فرمائی کیا ان کے سامنے محترمہ فاطمہ دینا اور دیگر اکاپرین بھی وہاں مطفون ہوئے اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے لائک یوسف زی صاحب سے تو سب سے پہلے میں لائک یوسف زی صاحب کا تارف پوٹھوں گا ان کے صافتی زندگی کے مطالب گفتگو کروں گا اور اس کے بعد ان سے قائد آباد یعنی کے موجودہ مدار قائد کے حوالے سے گفتگو کروں گا تو بات کرتے ہیں لائک یوسف زی صاحب سے سامنے حضر آپ نے انڈیا کے کون سے علاقے سے حضرت کی تھی ہے آپ کے خاندان نے اور یہاں آپ مدار قائد پر آباد ہوئے اور کون سے سکول تھے جو یہاں تھے دن میں آپ پڑھتے تھے مدار قائد کے حوالت دیگر کیا ان کی تقفیم قدر محمد حضر جینا دیگر اکابرین کی آپ کے سامنے روئی کیا دیکھا آپ نے اس حوال سے گفتگو کرتے ہیں سب سے پہلے تو مسافر پاکستان کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا میری پیداش جو ہے انہیں سو چھالیس کی ہے دہلی کرو الباق میں رہتے تھے سنتالیس میں جو قیام پاکستان کا یہ اعلان ہوا تو بڑی تعداد میں وہاں سے نکل رکھا نہیں کی ہجرت کی ان میں ہم بھی شامل تھے تو ہماری فیملی اور دیگر رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ ہم ٹرین میں آئے راستے میں بڑے ایسے مناظر سے بیان سے باکھا رہے بلوائیوں انہوں نے حملے کرے ٹرینیں کاٹی ہیں بہت لوگوں کو شہید کیا ایسا خون بہرہ تھا جیسے کسی کو زیبا کر پر بہرحال والٹن میں ہم سفر کر کے والٹن پہ آئے وہاں پہ مہاجر کیم تھا بہت بڑا تو تمام مہاجریں وہاں پہ بے سرو سامنے اس نے بہرحال بین القوامی طور پہ وہاں پہ ان کو مدد ہوئے رف رام کیجئے تھی رشن وغیرہ سارا بڑا خیال کی والٹن سے پہ ہمارے مرڈل ٹون میں کچھ عزیز تھے ان کے یہاں شفٹ ہو گئے تین چار مائنے وہاں رہے وہاں سے پھر ہم لوگ آگئے سیندھ سیرکور میں پیر جو گھوٹ سے پیرے پیریالو ایک جگہ ہے تو وہاں ہم آگئے وہاں ہمارا قیام رہا تین مددہ مکان تھا مقلوم پیر محمد اسمال شہید جو ہیں پیر پگارہ کے مرشک تھے اسی گلی میں ہمارا مکان تھا ہمارا ہم کافی عرصے وہاں رہے زمینہ وغیرہ تھیں بہر وہاں سے جو ہم تقریباً انیس سو باون یا تیریپن میں کراچی آگئے کراچی میں ہمارے جو ہے نانا اور دوسرے مطلب ہے رشتہ دار کے کمپونٹ کی شکل میں مزار کائد آزم کے سامنے پہاڑی وہ تھی اور مزار کائد سے نیچے ایک بزار تھا دو تین جگہ راستے نکلتے تھے وہاں سے تو ہم یہ پہاڑی کہلاتی تھی وہاں پہ ہم لوگ جو ہے کمپونٹ میں تھے وہاں پہ آکے مکان وغیرہ جھگی وغیرہ کچھ عرصے بعد جو ہے پھر وہاں پہ یہ مزار کائد آزم جو تھا اس کے چاروں طرف تقریباً چار چار فٹ کی بانڈری تھی اور مزار کائد جو تھا اور شہید ملہ تیاکت علی کے مزار قریب قریب دو تھے شامیانہ ہوتا تھا ایک ٹینٹ سنگل پٹی کا سمٹ کا فرش ہوتا تھا اس کے برابر میں لیا کر لی شہید کا مزار تھا تو ہم لوگ شام میں وہاں کھیلتے بھی تھے پھر اپوا یہ پرانی نمائش جو ہے یہاں لگتی تھی سال کے سال نمائش لگتی تھی ہاجی کیم تھا پورے پاکستان سے یہاں ہاجی آ کر ٹھیرتے تھے واپس بھی آ کر رکھتے تھے یہاں تو وہاں پہ اپوا گرز ہائی سکول اور اپوا بائز سکول تھا تو وہاں ہم داخل کیا ہمیں بھائی وغیرہ ہمارے ہم پڑھنے جاتے تھے بہرحال وہاں پہ جو ہے پھر ایک روز جب ہم گئے وہاں پہ تو اسکول جاتے تھے جب ہم وہاں داخل ہوئے تو وہاں پہ بڑی تعداد میں خوجی پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ٹینک اور مطلب توپیں وغیرہ ان کے ناشتے واشتے بن رہے اور یہ سارے تو ہم احران رہے گئے ہم نے کہا یہ کیا ہے تو پتہ چلے کہ مارشاللہ عیوب خان کا مارشاللہ لگائے تو بہرحال وہ مارشاللہ دیکھا خوجیوں کا وہ حکومت آئی اس کے بعد مطلب ہے قائدہ باد میں میں یہ بتاتا چلوں کہ یہاں بڑی بڑی شخصیات سیاسی شخصیات مسلم لیگ کی اور ان کی بڑے نامر لوگ بھی آتے جاتے رہے جہتے تھے جن میں سے ایک نام ہے نائمت اللہ خان جو میر بھی رہے ہیں اور جماعت اسلامی کے وہ بھی تھے تو یہ شہید ملدر والی روڈ سائید پورا رہتے تھے خودعداد کالونی تھی یہاں سے پیدل جو ہے کوئی راستہ نکلتے تھے بزار سے ایک راستہ نکلتا تھا نمائش کی طرف نمائش سے جو یہ ختم نبوت والی مسجد ہے اس کے پیچھے ایک راستہ تھا تو وہ اس کے برابر میں نابینہ اور گنگے بیرو کا اسکول تھا اس کے برابر میں ایک سرکاری عمارت تھی تھی بنگلے ٹائپ کی وہ اس کے اندر بچوں کا جو ہے جھیل تھی تھیدی بچے جو ہوتے تھے ہمارا رکھتے تھے آنا جانا ہوتا تھا ہمارا وہاں سے بہرحال یہ پہاڑی کا جو میں بتا رہا ہوں تو یہاں پہ جیسے یہ نمائش اس سے پیپس چورنگی سے جاتے ہیں صدر کو جو روڑ جا رہا ہے مزاری قائد کے درمیان اور ادھر تو وہاں جہاں پہ منیجمنٹ یہ آج کل دفتہ رہنگا مزاری قائد کا وہاں ایک ٹنکی ہے کالی ٹنکی کے نام سے آج بھی موجود ہے یہاں سے ہم لوگ بینگیوں پہ کنسروں میں پانی بھر بھر کے لے جاتے تھے گنجان آبادی تھی خداداد کالونی ادھر لگتی تھی ادھر لائنز ایریہ لگتا تھا صدر تک جاتے تھے بیچ میں سے پیدا لیتا ہی ہے بہت بڑی آبادی تھی اور یہ ایک مرتبہ بڑی زبردست بارشیں ہوئی تھی توفانی بارشیں نیچے نشیب میں جو ہے ہم جہاں رہتے تھے پاڑی کے نیچے جو ہے وہ نشیبی علاقہ تھا تین تین چار چار فٹ پانی وہاں پہ جھوپریوں وغیرہ یا بڑا نقصان ہوا تھا تو یہ نوائے وقت کا جو دفتر ہے اس کے سامنے والے لہن ہے پیٹرول پم کے سامنے میں تیسرا ہے یا چوتھا بنگلہ تھا یہاں پہ حاجی مولا بک سومرو مسلم لیگی وہ تھے یہ وزیر بلدیات تھے آپ یقین کریں کہ یہ اتنے مخلص اور وہ لوگ تھے کہ یہ پائنچے چڑھا کے کھی چڑھ میں پانی میں یہ وہاں آکے لوگوں کو تسلیلی آکے میلے آر کانا بریانی وغیرہ یہ لاغیں وہاں تقسیم کریں اس قسم کے گردار کے لوگ تھے یہ سارے مطلب سلسلے تھے اور اس کے بعد میں بتاؤں یہاں پہ بڑی بڑی شخصیات مزارے قائد پہ آتی رہتی تھیں حاجی علیق صاحب اب ہم مکمل طور پہ موجود کے ظرف آتے ہیں کہ آپ نے کہا آپ سے گفتگو ہوئی آپ نے بتایا کہ مزارے قائد یعنی کہ جب بابا قوم حضرت قائد حضرت محمد علی نانیٹین فارڈی ایٹ کو ان کا دخال ہوا اس کے بعد ان کی یہاں تطفین کی گئی شامیانہ لگایا گیا آپ نے ایک چیز بتائی تھی کہ تطفین کے موقع پر انہیں لہنڈے میں لیپریٹ کا زائت بات ہے انہیں حضرت خواہ کیا گیا آپ نے یہ بھی بتائی کہ اس کے ساتھ سکھے جو ہے چاروزب ڈالے گئے تھے اور آپ لوگ کیونکہ بہت چھوٹے تھے آپ وہ سکھے نکال کے چونی اٹھنی یا ایک پیسے کانے دوانے وہ آپ تطفین کھا لیتے یا ایسا کچھ تھا ہاں یہ میں بتاؤں جب جنرل ایوب خان جو تھے صدر وہ آتے رہتے تھے یہاں پہ تو انہوں نے ایک منصوبہ تھا ان کا کہ یہاں سے ان کو شفٹ کیا جائے اور اس کی تعمیر کی جائے مزارے قائد کی تو قائدہ بات سے پھر قورنگی میں شفٹ کیا جو کوارٹر بنے تھے یہ امریکی امداس سے بنے تھی قورنگی والے قورنگی والے تو ان کو وہاں شفٹ گیا گیا تو شفٹنگ جاری تھی تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جنرل ایوب خان جو ہے اسی دوران آئے تھے فاتح وغیرہ پڑھ کے مزارے قائد پیازری دے کے واپس آئی ہے تو KDA کے ٹرک اوپر سمان جو ہے لوڈ کرتے تو اس پہ بڑی بھی بیٹھیں تھی اوپر چرپائی پیان ٹرک کے اوپر سمان کے جنرل ایوب خان آئے ہم سات آٹ سال کی عمرے بچے تھے چار پانچ ہم لوگ سات سات کوئی پورٹو کوئی ایسا نہیں تھا جو آج کل دیکھنے میں آتا ہے تو وہ وہ رکھے اور بھی فوجی تھے جنرل آزم خان بھی سات میں تھے تو انہوں نے وہاں اوپر دیکھا ان کو کہنے لگی اممہ آپ خوش ہو جھوپڑی سے جھگی سے آپ کو پکا مکان مل گیا آئے گا کوئٹر مل گیا ہے تو انہوں نے بڑی دعائیں دیں ہاں بیٹا اللہ آپ کو دعائیں دیں بیراز وہ چلے ہم بھی ساتھ ساتھ وہ چلتے رہے اب مزار کادی آزم کی تعمیر جو شروع ہوئی تو اس کی بنیاد ہیں چھوڑائی تقریب چرپائی کے برابر جو ہے اور جب یہ مکسچر وغیرہ میں مسالہ وغیرہ بنا کے بنیاد وں میں ڈالا تو وہ جو ٹرالی کے اندر مکچر وہ مال لے کے آتے تھے تو اس کے اندر وہ ناپ ہوتا تھا اس سے سکھے ڈالتے تھے مزور آتے تھے سکھے وہ ڈال کے ٹرالی بنیادوں میں جاتے تھے تو ایسے خورج کے وہاں سے اس میں سے سکھے نکالتے تھے جو بھی ہاتھ لگ جا کے پھر کھاتے پیتے تھے وہاں پہ تو یہ مطلب وہاں کا دور تھا اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ مختلف بڑی بڑی شخصیات یہاں آتی رہی ہیں جن میں سے یہ انڈیا کے بھارت کے وزیر آدم پہلے وزیر آدم پندر جواہر دورہ تھا یہاں پہ دورہ کر رہا تھا وہ دورہ ختم کر کے چلے گئے واپس اس کے بعد پندر نیرو انیس سو انیس سو سٹھ کی تو جواہر لال پندر نیرو یہاں آئے یہاں دورہ کر رہے تھے وہ اسی دوران شیخ عبداللہ کا انتقال ہوئی آتی تو وہ اپنا جو بھی آئے ہم ساتھ 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 جا رہے ہیں کوئی مانا کرنے والا رہی اس سے جیسے ملتا جلتا ایک سوال ہے ماد ملک محترمہ فاطمہ جنہ حرد عمرات کو آیا کرتے جی فاتح خانے کے لئے تو یہ فرمائیے گا کہ وہ کس گاری میں آتی پرٹیکول کتنا ہوتا ان کا لباز کیا ہوتا تھا اور ان کی آپ لوگوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیا شبکت ہوتی تھی اس بارے میں کوئی محترمہ فاطمہ نے یہاں سفید لباز زیادہ پہنتی تھی اور ہر جمعہ رات کو آتی تھی سفید انکی گاڑی تھی اس کے اندر آتی تھی درائیور ہوتا تھا ساتھ کے اندر کوئی پروٹوکل نہیں کوئی ساتھ نہیں مطلب وہ آتی تھی ہر جمعہ رات کو آکے آدری دیتی تھی وہاں پہ تو ایک مرتبہ ہم زیادہ تر وہ پہنتی تھی یہ غرارہ ٹائی پہنے سفید وہ سفید وہ یہ آئیں تو ہم پانچ چھے لڑکے وہ کھیلتے تھے وہ جب آئیں تو ہم بھی ساتھ ساتھ چلنے لگے جا رہے تھے تو ایک پولیس والا آیا وہ نیگر پہنے ہوتے تھے اتنی نیگر ہوتی تھی اور بوٹ اور موزے اور پیچھے گولڈ ڈڈڈڈا یہاں لگا ہوتا تھا یہ پولیس والا ہوگا خاتون تھیں اور بڑا اچھا ان کا وہ تو یہ سارا امریکی صدر آئیزن حور بھی پاکستان ہے اور آپ میرے خیال سے سکول میں تھے آپ لوگوں نے استقبال بھی کیا تو کیا اس وقت پورٹکول جو آج ہے شاہی پورٹکول ہر وزیر کے ساتھ ساکو چوٹر یہ امریکی صدر سے جرنیل آزم خان کا دور تھا ہم شفٹ ہو چکے تھے کورنگی میں قائدہ باف سے اور چھے نمبر پہ اسکول ہوتا تھا گورنمنٹ اسکول اپوہ تھا اپوہ سے پھر گورنمنٹ اسکول میں چھے نمبر پہ جو ہے وہاں ہو گئے تو ہمیں تیاری کرائی گئی استقبال کی تو بچوں کو مختلف بتایا کہ یہ کرنا ہے سارا تو یہ اپنے جرنیل آزم خان اور جرنیل یہ صدر آئیزن آور ہیلی کوپٹر میں اوپر چکر یہ لگا رہے تھے ہم کورس کی شکل میں بچے جو بتایا تو گا رہے تھے ہم ایو پیارے جرنیل آزم خدا رحمتوں کا بس آیا اس طریقے سے مطلب کر کے وہ اور جو بھی تھے وہ لڑکے یہ سارا مطلب ہے ان کا استقبال کیا یہ ہوا ہے لیکھ بھئے آپ کو اس بات کا بھی اضاع حاصل ہے کہ آپ باب قوم کے نماز جناز میں شریک نہیں ہوئے کیونکہ اید کم تھی یہ کہ محترمہ فاطمہ دینا اور سردار عبدالرب نشتر سمیت دیگر جو کابرین آج وہاں سپردخاک ہے آپ بیشتر کے نماز جناز میں شریک ہوئے خاص طور پر یہ بتائیے گا کہ مہد محترمہ فاطمہ دینا کے جنازے میں کتنے لوگ شریک تھے کیا آپ کا اندھائیت دینے کیونکہ چھوٹے تھے ہم شریک تو ساتھ ساتھ رہے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے بیان سے بہا ہے اور بانس باندے ہوئے تھے کندھا دینے کے لیے بہت دور تک بانس باندے ہوئے تھے اور لوگوں کا ایسا جذبہ اور وہ تھا کہ وہ ہم نے دیکھا ان کی تدفین ہوئی اس کے بعد دوسرا ہم نے دیکھا سردار عبدالنچ سردار ان کے اس میں بھی یہی حالت تھی بڑی تازاز میں لوگ تھے اور ان کی تدفین بھی یہاں ہوئی تھی اس کے بعد دوسرے حکابرین ہیں ان کی تدفین ہوتی رہی ہیں نور الامین بیگم رحمد یاگت علی محبت کا دور تھا آپ یہ فرمائی گا کہ بستی یعنی کہ میں کہوں گا قاعدہ بات جو کیوں کی بستی تھی اس بستی میں لوگوں کا میل جول کیسا تھا ایک دوسرے تھی حسن سلوک کیسا تھا اس بارے میں کھل بہت اچھا وقت تھا اور ایک دوسرے کا بڑا کوئی تفریق نہیں تھی کسی کے سمجھ کے لئے تو وہاں پہ ہم جو رہتے تھے تین نمبر چاند ماری ایک پہاڑی بنا بات ہے جس پہ قیام پاکستان سے پہلے اور اس میں فوجی مشکیں کرتے تھے وہاں پہ اس سائیڈ پہ ایک آج بھی سینئے لائن میں ادھر ادھر بلتی اور گل گت کے جو ہیں ہسنہ اشری ہیں تو ہمارے گھر سے بھی کافی دور تھوڑے فاصلے کے اوپر وہ رہتے تھے اور شیعہ برادری کے لوگ کسی قسم کو کوئی تفرہ نہیں تھا سب آپ ملتے جلتے تھے جلوس نکلتے تھے محرم آشورہ کے سنی پیچھے شیعہ جلوس کی شکل میں جا رہے ہیں پٹے بازی اور رکھاڑے بازی اور تازیہ داری یہ ٹاور پہ جا کے ادھر موڑ جاتے تھے حسین ایرانیہ کی طرف یہ کماری چلے جاتے تھے نیٹی جیٹی تھے تازیہ وہاں ٹھنڈے کرتے تھے کسی قسم کا ہوگا کیا آپ نے کبھی تلاش کرنے کی کوشش کی کہ ہم یہاں مزار قائد پر یہاں پر رہتے تھے اور آپ کو کوئی ایسی نشانیاں ملی ہوئی تقریبا تین سال پہلے بچے میرے پوتا پوتی اور یہ تھے تین چار بچے کو لے کے میں مزار قائد پہ گیا سے اتر کے نیچے آئے جیسا جو بازار بتایا نا میں وہاں تھا وہاں سے پہلے پہاڑی سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا بھی ٹیلہ سا ایسی ہے وہ آگے جا کے وہ لگیوی ہیں ریلنگ وغیرہ باؤنڈری اس کے وہاں پہ یہ جو مزار قائد پہ سرچ رہتے تھے وہاں نے دیکھا تھا پہ رہتے تھے نشان ہمیں یاد ہے کہ میں نے کہ ہم یہ رہتے تھے تو بڑی حیرت کرنے لگے بچے انہوں نے دیکھا تو یہ تھے جناب لائک یوسف ضائی صافی بھی کرا چی پیس خلب کے رکم بھی آپ بتاتا چلو کہ لائک یوسف ضائی صاحب سے گفتگو میر پہلے ہوتی رہی اور اس حوالے سے تفصیلی بات چیت میں اسے تاریخ سمجھتا اور تاریخ کو سامنے ہی لانا مسافر پاکستانی کا اصل کام ہے لیکن مسافر پاکستانی کبھی جھوٹی جالی تاریخ بیان نہیں کرتا اسی حوالے سے لائک صاحب سے مکمل بات چیت جب ہو چکی میری تو میں نے مزار قائد محمد عارف صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک صاحب ملے تو انہوں نے بولا بھائی یہ یقین یہ بات درست ہے کیونکہ ہم نے جب مزار قائد میں گارڈن لگوانے کے لئے ہم نے خدائیاں کروائیں تو اس کے نیچے سے فرش نکلے اور ایک گھر کے بے شمار سیکڑوں گھروں کے فرش نکلے انہوں نے اس بات کی تذدیق کی جناب نعمت اللہ خان جو نادمی شہر بھی رہے وہ باقیدہ طور شہید ملت توڑ کی طرف مدار قائد کے اندر جگیوں میں ریایش پر دیتے انہوں نے اس بات کی تذدیق کی جناب مدار قائد جب بنا تو سکھے والی بات اپنی جگہ انہیں قومی پرچم میں لپیٹ کر سپردے خاک کیا گیا پھر ان سے ایک اور سوال کیا میں نے جنہوں نے مدار قائد کا نقشہ بنائے جناب یہیاب مرسیند صاحب مرسیند صاحب اکسر و بیشتر مدار قائد پر تہلتے و نظر آتے اور ایک دن میں نے بتایا کہ جناب میں رزیدنٹ انڈینڈین اور وہ آپ بتائیں کہ یہ آپ نے اس بلندی پر مدار قائد کیوں بنایا انہوں نے کہا مدار قائد کو میں نے دیزائن کیا ان کے بلند مرتبہ شخصیت کو دیکھ کر دیزائن کیا یہی وجہ ہے کہ مدار قائد جب اترے سے گمبت تک 101 فٹ ہو جائے تو یہ تمام باتیں تھی لائک سوزائی صاحب کیونکہ مدار قائد سے پہلے قائد آباد میں یعنی کہ وہ مہاجرین کے جگہوں میں رہج پذیر تھے اسے بھی تفصیلی بات تھی اور آپ کو میں نے بتایا کہ مزار قائد ہمیشہ سے مزار قائد نہیں تھا بلکہ یہاں قربانی دینے والے لوگ جو کہ انڈیا سے قربانی دے کر جو کہ انڈیا سے اپنے خاندانوں کو لٹا کر آئے تھے انہوں نے یہاں اپنا اشیانہ بنایا اور یہاں جب مزار قائد بننے لگا کیونکہ یہ کراچی کا مرکز تھا اس لئے انہوں نے رضا قائد وہ جگہ چھوڑ دی اور حکومت نے انہیں کورنگی میں بتایا تو یہ کورنگی میں جاپس یہ تھے اس کے خلوص محبت کی نشانیاں یہ تھے اس کے مجاہدانہ سوچ ہمارے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی اب بھی قوم میں ہم میں خلوص محبت پیدا کرے ہم میں پاکستان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ